یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس معاملے کو آگے بڑھانا In other words, he is going to submit a report جس میں وہ کہے گا کہ بہت سارے غلطییں ہوئے ہیں ہندوستان کے طرف سے اس لیے میرے خیال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ demand آیا ہے میرے خیال میں کس نے demand کیا ہے کہ secret میں ہو کہ یہ سب باتیں جو ہو not in public view چلیے let us assume کہ secretary general سچ کہتا ہے اور واقعے وہ کہتا ہے جو پوری دنیا کہہ رہی ہے تو یہ جو چار پانچ permanent members ہیں یہ کیا کہیں گے اب یہ تو یہ جو بھی یہ کہیں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ they will force moody کہ میں اپنا جو actions واپس لیتا ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا moody واپس نہیں جا سکتا پیچھے نہیں جا سکتا he has not advanced to go back تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ کیسے resolve ہوگا اور یہ معاملہ میرے خیال میں یا انہوں نے جیسے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسا statement لگائیں گے کہ in future پھر discuss کریں گے یا ان کو urge کریں گے moody صاحب کو کہ وہ جو human humanities کے جو violation ہو رہے ہیں human rights کے نہیں میں نہیں کہتا human rights کے وہ نہیں کہیں گے کچھ ایسے الفاظ استعمال کریں گے کہ جو دکت ہو رہی ہے population کو وہ کم ہو یہ ہو وہ ہو میں نہیں سمجھتا کہ moody کو وہ force کریں گے کہ یہ retract کرنا اور اس لیے کہ ان کے national interests ہیں تو اس سے کیا اس سے کیا ہوگا بہتر نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ ڈپلومسی سے یہ معاملہ اب حل نہیں ہو سکتا تو پھر کیا option ہے تو اگر ڈپلومسی سے نہیں ہے نہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ دو options ہیں ہمارے پاس ہم نے تو کچھ کرنا ہے نا جی یہ unacceptable ہے تو یا ایک proxy war ہوگا یا ایک war ہوگا دونوں میں سے میرے خیال میں ایک ہوگا اس لیے کہ یہ ایکشن موڈی اور پیس کشویر میں یہ کنوٹ کوئیگزسٹ بلکل بلکل تو میں اور اگر یہ ہم نہیں ہی مانتے ہیں تو میں ہی لیونگ ان کلاوڈ ککو لینڈ یہ بڑی امپورٹن بات آپ نے کیے لوڈی صاحب آپ جن سب بتائیے گا کیونکہ